بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا بر میں کرونا کی وجہ سے حالات خراب ہوئے ہیں بڑے سے بڑے ممالک کی اکانمی نیچے گر گئی ہے اس وقت دنیا کے حالات ٹھیک ہونے میں ایک سال کا عرصہ لگے گا دنیا بر کے ممالک میں اس وبا کا خوف پایا جاتا ہے اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ سعودی عرب میں اعلان کے مطابق کرفیو تو بحال ہو گیا ہے کاروبار چل رہے ہیں مگر ابھی بھی سعودی عرب کے دفاتر میں کام ٹھیک طریقے سے نہیں ہو رہا لیبر کوٹ اور جوازات میں کام نہ ہونے کے برابر ہیں جو لوگ سعودی عرب میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی ابھی تک کوئی فریاد نہیں سن رہا میری ہر ویڈیو کا مقصد سعودی عرب میں رہنے والے بائیوں کی مدد کرنا ہے کل مدینہ میں کینگ فیصل ہسپیٹل کے افتدار کا اعلان ہوا الحمدللہ اس حسطال میں میں نے تین سال مکینیکل انجینئر کے طور پر کام کیا اس حسطال میں میں نے ایچ ویک ڈیکٹنگ پلمنگ اور فار فائٹنگ کا کام کیا تمام باتیں بتانے کا یہ مقصد ہے کہ میری ہر پوائنٹ پر نظر ہوتی ہے اسی کے مطابق ویڈیو بناتا ہوں اس وقت سعودی عرب میں جن کے اقامیں ختم ہو گئے ہیں یا حروب لگا ہے یا خروج نہائی کی ڈیٹھ ختم ہو چکی ہے یا وزڈ ویزا ختم ہو چکا ہے اور وہ پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں پاکستانی سفات کھانے کی جانب سے کچھ انفارمیشن دی گئی ہیں جن لوگوں کے اقامیں ختم ہو چکے ہیں وہ لوگ سب سے زیادہ پریشان ہیں کیونکہ نہ تو کامپنی ان کو اقامہ بنا کے دیتی ہے اور نہ خروج لگاتی ہے ایسے لوگوں کی تداد ہزاروں میں ہے جو ڈیلی ہم سے رابطہ کرتے ہیں جب وہ لوگ سفارت کھانے جاتے ہیں تو سفارت کھانا انہیں جوازات بیج دیتا ہے جوازات سے خروج کا پیپر لے کی آؤ جبکہ جوازات ان کو ڈیٹ پر ڈیٹ دی رہا ہے ایسے لوگوں کو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں اقامہ ختم ہونے والوں کے آؤٹ پاس ابھی بند ہیں ان کو انتظار کا کہا جا رہا ہے جن لوگوں نے جوازات میں کرونا وبا سے پہلے آؤٹ پاس کے لیے درخواست دی ہے کام مکمل ہونے پر جوازات خود ان سے رابطہ کرے گی سب سے بڑی خوش خبری یہ ہے جن اشکاس کے وزڈ ویزا یا خروج یا خروج نہائی کی تاریخ کرونا وبا کی وجہ سے گزر گی ہے وہ اسی خروج پر ٹکٹ خرید کر واپس جا سکتے ہیں یہ لوگ اپنا پاسپورٹ اور ٹکٹ لے کر جب ائرپورٹ پر جائیں گے تو ائرپورٹ پر ان کے خروج کی تاریخ کا پتہ چل جائے گا کہ کس ڈیڑ کو کامپنی کی طرف سے خروج لگایا گیا ہے لہٰذا ان لوگوں کو ائرپورٹ پر کسی طرح کا مسئلہ نہیں بنے گا اس وقت وہ لوگ انتہائی پریشان ہیں جو چھٹی پر آئے ہوئے ہیں کیونکہ اس وقت پاکستان میں بے روزگاری بلانترین شرعہ کراس کر گی ہے جب سے پاکستان بنا ہے پاکستان کی ترقی کی شرعہ ایڈ پوائنٹ فائٹ فیصد رہی ہے یہ ترقی مشرف کے دور میں ہوئی اس وقت پاکستان میں ترقی کی شرعہ زیرو پوائنٹ فور فیصد ہے اگر یہ کرونا وبا اسی طرح رہی تو اللہ نہ کرے پاکستان دوالیا بھی ہو سکتا ہے حکومت ملک کو بچانے کے لیے تیل کی قیمتوں میں اضافہ کر رہی ہے کیونکہ حکومت کو تیل سے سب سے زیادہ آمدن حاصل ہوتی ہے حکومت ایک لیٹر کے پیچھے چالیس روپیر ٹیکس لے رہی ہے ایسے میں جو لوگ سعودی عرب میں ہیں جو بھی فیصلہ کریں سو سمجھ کر کریں آنے والا وقت پاکستانیوں کے لیے بہت سخت وقت ہوگا کچھ دن پہلے ایک یونین کانسل میں مالی کی اسامی کھالی تھی اس سیڈ پر تین ہزار لوگ ایسے تھے جن کی ایجوکیشن ایم میں ایم بی ایم کام تھی انہوں نے اپلائی کیا ہر بھائی خود ہی سوچ لے پاکستان میں بے روزگاری کی شرع کتنی ہے اس وقت سعودی حکومت چاہتی ہے کہ حالات ٹھیک ہوں کسی کو بھی اپنے ملک جانا نہ پڑے اگر سعودی عرب سے گیر ملکی نکال دیے جائیں تو مکہ اور جدہ کے پلازوں میں ایک ایک آدمی بھی رہے تو پلازیں زیادہ ہیں سعودی حکومت کسی بھی صورت خارجیوں کو نہیں نکالے گی بلکہ چند دنوں میں ان لوگوں کو بھی بلائے گی جو چھٹی پر گیہ ہوئے ہیں لیکن اس کے ساتھ سعودی حکومت ایسے اقدامات ضرور کرے گی کہ ملک میں گیر ملکیوں کی تداد کم ہو جائے لیکن ابھی سعودی حکومت کسی چھٹی جانے والے اور چھٹی گیہ ہوئے کو نکالنے کے بارے میں سوچ نہیں رہی ہے واپس آنے والوں کے لیے سفارت خانے کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے اگر کسی بھی شخص کے اقامے کی مدد ختم ہو چکی ہے تو کفیل اس کے اقامے کی مدد بڑھا سکتا ہے تو وہ وبا کے خاتمے کے بعد واپس جا سکتا ہے دوسرا اگر کسی بھی شخص کے اقامے کی مدد ختم ہو چکی ہے تو وبا ختم ہونے کے بعد سعودی عرب آنے والوں کو ایک ماہ کا ٹیم دیا جائے گا سعودی وزارت سیت نے کہا ہے پاکستانی ڈاکٹرز نرسنگ سٹاف کو سعودیہ واپس آنے کی اجازت ہے موسیقی